بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں کچھ اپلوڈ کر سکتی یا ریکارڈنگ کر سکتی تو میں نے آج سبو سبو ہی سٹارٹ کر دیا میں نے کہا چلیں جی آج آپ کے ساتھ نہ اپنا دن پورا شیئر کرتے ہیں کہ کیا کیا ہوا دن میں تو یہ جی بچوں کے لیے چوکلٹ ہاٹ چوکلٹ بنی اور اس کو دیتے وقت نہ میں سوچی تھی ہمارے ٹائم پہ تو ہوتی تھی جی چاہ دے کپ اندیسان تینال بندہ سی پراتھا تو کبھی ہم لوگ کو انڈا مل جاتا تھا کبھی ہم اسی پر جو ہوتا تھا اس کے اندر ہی ڈبوڈبو کے چائے کے اندر جو انسانہ پراتھا کھاتے ہوتے تھے اور بڑا ہی مزہ آتا ہوتا تھا یہ جی ابو اور یہ بچوں کے لانچ کی تیاری جو میرے پاس میں نے چکن شٹرٹ کر کے رکھا تھا چکن چیز بانس کے لیے تو کیونکہ میں زیادہ کونٹیٹی میں کر لیتی ہوں تو وہ ہی میں نے سوچا میں فٹا فر جی جو سوس وغیرہ تھی اور مایو وغیرہ مکس کر کے تو اس میں وہ چکن مکس کر کے تو بس ان کے سینڈوچز وغیرہ بنا لیا تھے ساڑیاں ماما جدو ہندہ سی نا ساڑا لانچ دا ٹائم سکول مجھے یاد ہے میں لے کے جاتی ہوتی تھی پراتھا اور اس کے پر نا اچار پورا مل لیتی ہوتی تھی اور جب بلکہ بھی ریسنٹلی میں پاکستان گئی بھی تھی تو پرانے فرنڈز کے ساتھ کیچ اپ کر رہے تھے سکول فیلوز ڈون سے تھے اس ٹائم پہ تو ان میں سے ایک نے وہی یاد کیا کہ میں پراتھا نکالتی ہوتی تھی اور اس کی نا اچار پراتھے کی جو خوشبو ہوتی تھی نا وہ پورے کلاس روم میں پھیل جاتی ہوتی تھی اے جی پرانا ٹائم سادہ دور سادہ وقت الحمدللہ بڑا اچھا وقت ہوتا تھا وہ بھی یہ بھی اچھا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں سارے بہن بھئی ساتھ ہوتے ہیں ماں باپ کے گھر ہوتے ہو تو اس کی وقت کی یادیں ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو جی بس یہاں پہ بن رہا تھا ان کے لیے سینڈوچز بس جی ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز بنا لیں جو کہ وہ خوشی خوشی سکول میں کھا کے آ جاؤں جس طرح ہم اپنا لنچ باکس فنش کر کے آتے ہیں اس نے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج سارا کچھ کھا کے آئے ہیں کچھ چھوڑا نہیں ہے بیچ میں انہوں نے تو بس یہ ایک میرے خواہ میں ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی صبح صبح جونس ہے نا بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز بنا لیں جس سے وہ خوشی ہو جائیں جی یہ ہو گئے تھے سینڈوچز ریڈی اس کے بعد بچوں کو جی بھیجا سکول کے لیے تو وہ الحمدللہ صبح اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیا بچے گئے سکول ویدر تھا آج کافی اچھا یہاں پہ بادل تھے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی ویدر ٹھپ تھا چلی جی ٹائم ہو گیا ہے بارہ بچ گئے ہیں بارہ بچ کے پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں سب سے کافی آفس کا کام بیزی چل رہا تھا میں تھوڑے سے سمیٹوں گی برتن ناشتے کے تھوڑے سے چیزیں ادھاری پڑھینی ہیں تو بس ان کو سمیٹوں گی کیونکہ اس کے بعد میں ڈائریکٹی کام سٹارٹ کر گیا تھا اور یہاں پر بسیونے چکن نکالا ہوئے تائرہ کی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا ہے میں مکونا تھوڑا سوپ بنا کے بجواتی ہوں تو یہ چل رہا ہے تو میں کرتی ہوں کام شاہ بیٹ کریں میری ساتھ تھوڑا سا کام کرائیں جلدی ہو جائے گا زیادہ نہیں یہ دیچار برتنے ڈیش وشن میں چلے جانے اور کام سمٹ جانے ہیں انشاءاللہ تو موسیقی 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 جانے ساتھ ہی جانے سوپ کے لئے اکھنی چڑھا دیتی ہوں اور پھر جانسا ہے ساتھ ہی بعد میں بیچ میں جب نیکسٹ کوئی بریک لیتی ہوں تو اس میں سوپ فائنڈ کرنے ہوں انشاءاللہ ترہا آپ کو سرورسا فلپس کا وہ بھی دکھاتے ہیں جو میرا all in one ککر ہے کچھ لوگوں نے کمنٹ سیکشنز پوچھا تھا پچھر میں اس کا بھی دیتی نو ریویو نے ایک ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے فائدی اور آزان ہو گی ہے تو آزان کے بااد اس مجھے لکھائیور ملات۔ یہ ہے میرا philip کا اور بارے ہوچا ہے میرے پاس 8 دیٹر و سیز ہے اس سے چھوٹے سیز میں بھی جاتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ اوپشنز ہے پیاراوٹور کریں در کنید بھی بھی بھیج پوری اوپنی اس کا مل ساکتہ ہے اس میں آپ اپنیه مسالا خوکی چیل ہمارے ہوچانا ہے ساورا مصالا پر ساکتر روز پیارا میں چیل کر کر کے اس کا مصالا بنید لیتے ہوں اگر ویڈیازی سوٹ پیش کرنا چاہیے چیزار دب کیا ہمارے سوٹ پیش کرنا چاہیے اور کوی ہمارے میں کبھی بتا سر طاảo حکم اپنے کے لئے جام اور جگرد اے پرشتر کیا رابن کیا میں نے اسے میں بھی نہیں کیا بافی کا پیش کرنا چاہیے جب اپنے ساتے کرنا چاہیے یہ کہ حکم دیکھیں اور یہ تنپریچرز تین پر ایز ساتے است یہ حسنا لے ہوئے شرپ کوٹ جنگ یعنی ہے ہی طرح 3 مینٹ سا رہا تھا میکنیں سکتے ہیں یہ اللہ کا دیکھنے جاگہ ، کیپ وارم کا فنکشن بھی ہے جب سے میں نے یہ لیا ہے تو میری مین ہندی اس میں پکتی ہے میں نے روتین کا کھانا بتایاں سے ہندیاں بندیاں ایچھا جنگے پر ہوجاتے ہیں سمتایم سکتے ہیں میں آئیوں کو کھانا جانتے ہیں ی سبس ہے اور اکھنی مینٹ کو پھلی بھی میں پھر اچھا ہوجاتے ہیں اور یہ ہے اس میں ستم کرنے کے لیے چھیکن 15 منٹ اور یہ ہے اسی ترہا سے لیمبیف 30 منٹ یہ پریشور چیز کا لگ جاتا ہے اسی ترہا سے اس کا یہ اپشین ہوتے ہے اسی اللہ سے آپ نے پریشور پر لگا ہے اور یہ پریشور پر لگا ہے باک اپشن ہے اور یہاں سے یہ وینٹ کی اپشن ہے اور پریشور پر لگا ہے جب اس کو پریشور کا ٹائم دے تو اس کو سیل پر لگا ہے یہ ہے فلیپس کا all-in-one cooker really helpful highly recommended میں ضرور یوز کرتی ہوں میری پریفرنس ہوتی ہے میں سی کو یوز کروں گر میں کھانا بنانا ہوں رائس بھی میں اس میں کھوکیاں جب میں رائس بناتی ہوں تو اس میں میں قوانٹیٹی چاوال کی اور پانی کی ایکوال رکھتی ہوں تو جی یہ تھا یہ اس کے پیچھے اس کے آپشنز دیمینا کی کیا کیا بن سکتا ہے چلے جی میں ابھی ہاں پہ یہ نا یکنی بنانا شروع ہے سوپ بنانے کی تیاری شروع کرتی سوپ بنانے کے لیے اس میں میں نے سمپل چکن جونسا تھا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور پھول اس کا جتنا اس کی میکسمم تھی پانی ڈالنے کی وہ ڈال کے اور میں نے اس کو مطن پہ کک کیا تھا یعنی کہ مطن لگایا تھا کیونکہ مجھے اس کو چاہیے تھا چکن بہت زیادہ گلاو اور سوفت چاہیے تھا تو وہ بس ٹائمر لگا کہ وہ ٹھرٹی منٹس کا ٹائمر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اپنی ایک آدھی میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کے بعد بائے دے ٹائم یہ فننش ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا تھا سمپل جونسا تھا چکن شرد کر کے ڈالا میں نے بیچ میں کون کا ڈالا بیچ میں اور انڈے پانچے جونسا تھے وہ پھینٹ کے ڈالے کون فلور ڈالا اور اس کے اندر سویا سوس روینی گر گیا اور ناما کو کالی مرچ کی اجیسٹمنٹ کر لی تو جی پریٹی کوک تھا الحمدللہ جلدی سے بن گیا اور یہ بنا کے پھر میں نے جونسا تائرہ کی طرف پہ پچھوا دیا چلنے جی آج اس کا بھی اور بیو دے دیتی ہوں یہ میرے پاس بریول کا ہے رائس باکس اس کا نام ہے سمارٹ رائس باکس کیونکہ میں نے کچھ بھی بھی لوگز میں یہ یوز کیا تھا اور کچھ لوگوں نے کہ آپ لوگوں میں سے پوچھا تھا کیسے پوچھا تھا کیسے پوچھے تھا کیسے پوچھے تھا اس کا بریول کا ہے فزی لوگک means کہ یہ یوز کیا ہوتا ہے یہ سنس کرتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کیا کوکنگ ٹائم کیا ہوگا یعنی کہ مجھے اس کے لیے کوئی ٹائم سیٹ نہیں کرنا پڑتا تو یہ سنس کرتا ہے یہ وہی پہتے وہی پیشتی ویروگ میں نے جس میں کیے کہ میں بنایا تھا اہرہiu دیتیخ ٹرنٹ پورج اور کےک ملے کو پورج کیا ہوں تو میں نے اس طرح کیا یہاں میں نے اس کے لئے کےک کھر تھی ہوں بہت فرکوینٹلی بہت پر فیٹھ رائز اس میں کےک بن جاتا ہے اور میں اس کو یوز کرتی ہوں وائٹ رائز پہ کرنے کا طریقہ یہ کہ میں اس کو فاسٹ کو کیا آپ شن پہ کرتی ہوں اس کو جی ایسے کھلتا ہے اور اس کے ساتھ اس دوسری اس کے ساتھ ایسے کھلتی ہے یہ دو سپونز اس کے ساتھ آتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ سٹیمر آتا ہے اور یہ اس کا پورٹ ہے جو باہر نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا فیلپس کے all-in-one cooker اس میں جی میکسیموم ان کے جو ٹین کپس ہیں جو میئرنگ کپس ہیں یہ وہ والے ہمارے گھر والے مگے نہیں یہ جو میئرنگ کپس ہیں یہ وہ یوز کرتا ہے کوکنگ کے لیے تو ابھی میں آپ کے سامنے جیس میں کوک کرتی ہوں اس میں دو یا تین کپ جو ان سے گھر والے مگے ہیں میرے میں ان کے رائز پناوں گی اور میں اسے ایک کپ ایکسٹرا اس میں پانی ڈالوں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کوکنے کے بعد کیسا ہوتا ہے اس کے لیے چاول بگو کے نہیں رکھے تھے بس دو سے تین دفعہ چاول دھو کے اسی میں پانی ڈال کے ایٹ کر دیا تھا چاہے جی میں نے اس میں تین ساڑھے تین کپ چھتہائیس لیے تھے اپنے گھر کے مک کے ساپ سے اس میں اب میں ایٹ کروں گی نمک جو سیمپل بوائل کرنے کا طریقہ ہے میں وہ اس سے بوائل کروں گھر آسے اسی میں نے نمک اکتا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا آئیل ڈال دوں گے تھوڑا سا ہلا کے تو بس جی میں نے اس کو کیا بند اور یہ میرا سٹارٹ ہو گیا اس میں جون سا ہے نمک اپس پہ آپشن نہیں رکھوں گی دیکھیں اس کا تیمپریچر بھی وہ خودی سنس کرے گا اور پھر وہ اس کا پانی کا آئیڈیا بھی خودی کرے گا میں نے فاسٹ کک پہ کر کے اس کو سٹارٹ کر دیا در سرچی میرا کام ختم ہو گیا اور مجھے باقی جو کام کرنے ہم پاس میں وہ کر سکتی ہو اور اتنی دیر میں یہ رائز خود وہ خود کک ہو جائیں گے اور جب کک ہو جائیں گے تو اس میں سے بیپ کی ساونڈ دے دے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ککڈ ہو گئے ہیں چلی جب ککڈ ہوتے ہیں تو میں آپ کو پھر دکھاتے ہوں کہ اس کا کک ہونے کے بعد اس کا کک ہونے کے بعد ان کا کیسا ریزلٹ آتا ہے آج ہی میرے پاس فرینڈ کڑی دے گئی تھی ایک تو میں نے سوچا میں اس کے ساتھ سپوائل کرتی ہوں تو میرا آج کا کھانا جونسا ہے وہ کڑی چاول ہو جائے گا تو اس چاول میں اس میں ڈکھنی ہے کڑی بنی ہوئی ہے سو مجھے کوکنگ نہیں کرنی تو یہ کہ میرا آفس پر کافی بیزی تھا اس وجہ سے اس ہیلپپل کے کھانا بنا ہوا ہے آلموسٹ تو اس چاول کو بہت کک ہو جائیں گے میرا کام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی پو گیا تھا لیکن میرے پاس باہر کوئی آ گیا تھا باہر میرے پاس کوئی مٹھائی دینے آئے تھے کسی کی یہاں پہ بھی ہمارے ہیں نیبرز میں ہیں ان کی سسٹر کی بات تے ہوئی ہے تو وہ مٹھائی دیکھیں گئی ہے ابھی کوئی خوشی ہوئی مجھے چاول چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں چاول اب اس کو میں نے سے تھوڑا سا کھول دیا ہے کیا آپ اس میں چھت کریں یہ بھی کھول پرفیکٹ آپ کے جی رائس یہاں سے ہے اس میں نہ مجھے کوئی ٹائمر نوٹ کرنا پڑا ہے نہ کچھ اور اس کے بعد ہی ہوگا کہ جب یہ ہو جائیں گے تو یہ کھونے کے بات یہ نہیں ہوگا تو یہ کیپ وارم کے فنکشن پہ چلا جاتا ہے تو یہ بھی کیپ وارم کے فنکشن پہ چلا جاتا ہے تو یہ بھی کیپ وارم کے فنکشن پہ ہے تو میں اس کو بھی چھنے جی رائس کوک ہو گئے ہیں یہ کھڑی ہماری تیار ہے اور بس پھر ہمارا ہو جائے گا کھانا ریڈی اور یہ مٹھائی دیکھتے ہیں اس کے پر یہ کھار پستہ ہاؤس والم سے مٹھائی ہے یہ دیکھیں برفی اور گلاب چاوڑ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب اچھے کریں یہ بڑی کوشی ہو ماشاءاللہ سب کا دیکھ رہے تھے رشتہ یہاں پہ ان کی رشتہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سب چلیں جی میں تو کھاتی ہوں اب کڑی چاول آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس کسی ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں مجھے السلام علیکم سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت پھولیں